بنی گالہ ترپی کر کے اٹھارویں صدی میں داخل ہو گیا کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرسٹ بلائنڈ جنرلسٹ آف پاکستان ای میل سافساف ایٹ لائف ڈاٹ کوم ای میل ایس اے ای ایف ایس اے ای ایف ایٹ لائی وی ای ڈاٹ سی او ایم ویب بلاغ ڈاوڈیو ڈاوڈیو ڈاوڈ سافساف ڈاوڈ بلاغ سپورٹ ڈاوڈ کوم روزنامہ نوائے وقت مورخہ انتیس اپریل دو ہزار سولہ پرانے وقتوں کی بات ہے جہاں بادشاہ رہا کرتے وہ جگہ مشہور ہو جاتی مشہوری صرف مشہوری نہیں ہوتی تھی بلکہ پورا پیکج ہوتا تھا جس میں اس جگہ کی صفائی بختہ راستے نکاسی آب گلی محلوں میں ترتیب رات کو مشلیں روشن کرنا اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی وغیرہ شامل ہوتے یعنی وہ آبادی بادشاہ سلامت کی رہائشگاہ کے باعث خود بخود ہی فیضیاب ہو جاتی پرانا وقت گیا نیا وقت آیا بادشاہت کی فصل کٹ کر جمہوریت کی فصل اگائی جانے لگی بادشاہی نظام کے برعکس جمہوریت میں صرف محل کے اردگرد کی آبادی کو ہی نہیں بلکہ پورے ملک کو یکساں ترقی دینے کا اہد کیا جانے لگا مگر بعض جمہوریتوں میں یکساں ترقی والا جمہوری نظریہ اب تک رائج نہ ہو سکا وہاں شاہی محلات کی قریبی آبادیوں کو بنیادی انسانی سہولتیں تو ایک طرف شاہی دور کی بنیادی جانوری سہولتیں بھی میسر نہ آ سکیں بدقسمتی دیکھئے کہ موجودہ دور کے جمہوری بادشاہوں کی رہائشگاہوں کے اردگرد کی کچھ جگہیں بادشاہوں کے استبل سے بھی کم سہولت یافتہ ہونے کے باوجود ویسے ہی مشہور ہو چکی ہیں جیسے پہلے زمانے کے بادشاہوں کے اردگرد کی جگہیں مشہور ہوتی تھی ایسی ہی ایک جگہ اسلام آباد کے دہی علاقے میں ہے جس کا نام بنی گالا ہے کبھی یہ جگہ بہت حسین اور خوبصورت تھی جیسے بادشاہ کسی بھی حسین اور خوبصورت لڑکی کو اپنے حرم کا حصہ بنا لینا اپنا حق سمجھتے تھے ویسے ہی پاکستان کے جمہوری بادشاہوں نے راول جھیل کے قریب اس وادی کے دلربہ جسم کو جگہ جگہ سے نوچ کر اپنے آلیشان محل بنانے شروع کر دیے غیر محضب معاشروں میں قدرت کی حسین وادیاں اس وقت تک ہی خوبصورت رہتی ہیں جب تک وہاں انسانوں کی آمد و رفت شروع نہ ہو ملک کا شاید ہی کوئی سابقہ یا حالیہ بڑا سیاستدان بیورکریٹ یا کاروباری ہوگا جس نے بنی گالا میں کئی کنال پر اپنی آرام گاہ نہ بنائی ہو بڑے بڑے رقموں پر اونچے نیچے یہ سب آلیشان گھر ایسے ہیں جن میں فلم ڈائریکٹرز پرانے وکٹوریا بادشاہوں کے محلات کی فلمیں شوٹ کر سکتے ہیں اگر ورلڈ بینک ان محلات کو دیکھ لے تو وہ پاکستان کو قرضہ دینے کی بجائے پاکستان سے قرضہ لینے کی درخواست کر دے مگر بنی گالا کے مشہور ہونے کی صرف یہ وجہ نہیں ہے اس کی مشہوری کی بڑی وجہ بنی گالا کی سب سے اونچی پہاڑی پر بنا عمران خان کا گھر ہے سینکڑوں کنال پر پھیلے ہوئے گھر کی اس جگہ کا انتخاب عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ نے کیا تھا روایت کے مطابق اس نیک دل محترم شہزادی کی خواہش تھی کہ اس کا گھر اسلام آباد کی سب سے اونچی جگہ پر ہو اتنی اونچی جگہ پر کہ ایوان اقتدار کی امارتوں کی چوٹیاں بھی اس کے گھر کے قدموں سے نیچے رہیں اسی گھر کی وجہ سے بنی گالا کا نام ملکی اور بین الاقوامی میڈیا پر چھایا رہتا ہے دور دراز کے باسیوں کو تو چھوڑیے اکثر اسلام آباد شہر میں رہنے والوں کے نزدیک بھی بنی گالا پریوں کا دیس ہے جہاں ہر طرف پھول کھلتے ہیں پرندے چہ چہاتے ہیں شفاف پانی گنکناتا ہوا جھرنوں سے گرتا ہے سڑکیں ایسی کے میلوں ننگے پاؤں چلیں مگر پاؤں کو مٹی کا ذرہ نہ لگے آلودگی سے پاک ایسی اکسیجن جسے امریکہ لیبارٹری میں بھی تیار نہ کر سکے سیوریج کا وہ نظام جس سے سویڈن بھی شرمائے پینے کا ایسا صحت افضہ پانی جو فرانس کے منرل وارٹر کو بھی مات دے لیکن اگر چلتے چلتے یوں ہی کوئی غزتی سے بنی گالا آ جاتا تو اسے دونوں اطراف کی شاندار امارتوں اور قطار در قطار لمبے تڑنگے پلاسوں کے درمیان غلیز پانی سے دلدلی تیس فٹ چوڑی نالی ملتی یہ بنی گالا کے آغاز میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے گھر کی سڑک سے شروع ہوتی اور امران خان کے پہاڑی والے گھر تک پہنچ کر ختم ہوتی جس کی لمبائی تقریباً پانچ کلومیٹر بنتی ہے آپ حیران ہوں گے کہ بنی گالا میں تیس فٹ چوڑی اور پانچ کلومیٹر لمبی اس غلیز نالی کا کیا کام آپ شاید اس سے بھی زیادہ حیران ہوں جب یہ معلوم ہو کہ جسے غلیز دلدلی نالی کہا جا رہا ہے وہ بنی گالا کی مین سڑک ہے یہ سڑک اور بنی گالا کی دوسری سڑکیں دیکھ کر انقلاب فرانس سے پہلے کا فرانس یاد آتا ہے جب وہاں کی تنگو تاریخ اور گندی گلیوں میں انسانی اور جانوری جسم ایک ساتھ پھیرا کرتے تھے یہاں ہر گھر نے بور کر کے پینے کے پانی کا انتظام کر رکھا ہے کتابی علم کے مطابق زمین سے نکالا گیا پانی منرلز کے باعث صحت افضہ ہوتا ہے لیکن ڈراؤنے خواب کی طرح یہ بھی سن لیجئے کہ بنی گالا میں سیورج کا کوئی نظام نہیں ہے ہر گھر نے اپنے سیورج کے لیے زمین میں کواں کھود رکھا ہے یعنی جس زمین سے پینے کا پانی نکالا جا رہا ہے اسی زمین میں تمام گھروں کا سیورج جذب ہو رہا ہے مین سڑک کے ارد گرد کی رہائشی رات کو اپنے سیورج کی تمام غلازت مین سڑک پر چھوڑ دیتے ہیں یہ سڑک انیس سو ساٹھ میں بنی تھی اس لیے اب اس کی نشانی اسلام آباد زلہ کی دہی کونسل کے ریکارڈ میں بھی نہیں ملے گی برسوں تک بارشوں اور گندے پانی کے مکسچر کے باعث یہ سڑک غلیص دلدلی نالی کا مستقل نمونہ بن گئی تاریخ گلی محلوں میں رات کو اتنا اندھیرہ ہوتا ہے کہ کتے بھی سونگ کر اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں اور چمگادریں صبح ہونے کا انتظار کرتی ہیں کہ کچھ دکھائی دے سکے بادشاہوں کے ارد گرد کی اس آبادی میں باقاعدہ سرکاری بجلی محسر نہیں ہے ہر گھر خواہ وہ چند مرلے کا ہو یا سینکڑوں کے نال کا اسے اپنا الہیدہ ٹرانسفارمر اور کھمبہ لگوانا پڑتا ہے وابڈہ کی اس بے نیازی سے بنی گالہ ٹرانسفارمروں اور کھمبوں کا جنگل بن چکا ہے عمران خان نے نیا پاکستان بنانے تک بنی گالہ کو پرانے پاکستان کے حال پر چھوڑ دیا ہے البتہ دو سال پہلے انہوں نے نواز شریف سے اپنے لیے مری روٹ سے ایک الہیدہ سڑک کا تحفہ لے لیا تھا جو انصاف کا مو بولتا ثبوت ہے کورنگ نالے پر پل کی تعمیر ابھی بھی کسی سیاسی افتتح کی منتظر ہے اسی مظلوم بنی گالہ میں ایس ایم جنیت چودری محمد حسین حاجی اسلم خان راجہ برخوردار نشات رفی فرید خان محمد زہیر اور سید ادنان شبیر جیسے چند حوصلہ مند لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سواب فلاہی تنظیم شروع کر رکھی ہے حال ہی میں بنی گالہ کی غلیظ دلدلی نالی نمہ مین سڑک کی جگہ سمنٹ کی سڑک بنائی گئی ہے نکاسی آپ کا انتظام نہ ہونے کے باعث سمنٹ کی اس سڑک کے لیے ساون کے موسم ناقابل برداشت ہو سکتے ہیں سمنٹ کی سڑک جدید سڑکوں کی ابتدائی صورت تھی جس کا آغاز اٹھاروین صدی میں ہوا سڑکوں کی تعمیر کی یہ ابتدائی صورت اب متروک ہو چکی ہے یا انتہائی پسماندہ علاقوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے تاہم بنی گالہ والے پھر بھی خوش ہیں کہ بنی گالہ قدیم زمانے سے ترپی کر کے اٹھاروین صدی میں داخل ہو گیا ہے